بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت عیسیٰ نکوی صاحب عیسیٰ نکوی صاحب کو آپ بہت سارے ٹی وی چینلز پر سوشل میڈیا پر پچھلے کوئی آٹھ گھنٹوں سے دیکھ رہے ہوں گے مسلسل اور جب یہ ساری اپیسوڈ چل رہی تھی تو اس دوران ہمیں اکٹھے ہی تھے کیونکہ ایک شادی پر ہمیں جانا تھا مری اکٹھے تو اس وقت ہم ایک ساتھ ہی تھے اور میں عیسیٰ نکوی صاحب سے سوال کرنے سے پہلے یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ عیسیٰ نکوی صاحب کو جو آج ان کا پہلا انٹرویو یعنی کل جو ان کا پہلا انٹرویو آیا اور آتے ہی اس نے تہل کا مچا دیا تو یہی وجہ تھی کہ میں بہت زیادہ کہتا تھا عیسیٰ نکوی صاحب کو کہ آپ کو یوٹیوب پر آنا چاہیے اور ان کو لانے کے لیے کافی کوشش کرنی پڑی مجھے اور عدیل بڑائی صاحب کو مشترکہ کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ بلکہ ہماری سب کی کوشش یہی ہے کہ اچھے جو رپورٹرز ہیں جو وہ یوٹیوب پر آئیں اور لوگوں کو اچھی انفرمیشن بھی ملے اور اچھا کونٹینٹ بھی یوٹیوب پر آبیلیبل ہو تو عیسیٰ نکوی صاحب نے ایک انٹرویو کیا تصنیم اسلم صاحبہ کا اور اس انٹرویو میں انہوں نے نواشیو صاحب کے حوالے سے ایسے انکشافات کیے کہ ایسا تہلکہ مچا کہ تمام چینلز نے اس خبر کو تمام نے تو نہیں دو تین کو چھوڑ کے باقی نے اس کی خبر بھی چلائی اور سوشل میڈیا پر اس کو بہت زیادہ بذیرائی بھی ملی اور اس پر بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے پہلے تو عیسیٰ نکوی صاحب تصنیم اسلم صاحبہ کا تعرف کرا دیں تصنیم اسلم صاحبہ جو ہیں وہ بڑی منجی ہوئی سفارتکار ہیں تیس سال سے زیادہ درسہ انہوں نے پاکستان میں خارجہ محاذ پر ڈیفینڈ کیا ہے مختلف پوست پر انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے سفیر رہی ہے پانچ سال ریاست کی ترجمان نہیں ہے یعنی کہ جو دفتر خارجہ کا سپوکس پرسن ہے میرے خیال ہے جس وقت وہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو پانچ سال وہ پاکستان کی ریاست کی ترجمان رہی ہے کول اپنے اس تیس سالہ کیریئر یا بتیس سالہ کیریئر کے دوران تو بڑی منجی ہوئی سفارتکار ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کچھ ایسی گفتگو اچھا آپ کا یہ پہلے مجھے یہ بھی بتا دیں کہ وہ کلپ تو آپ کا ایک بارل ہوئے لیکن آپ نے ان کا طویل جو ہے وہ دورانیے پر انٹرویو کیا ہے تو وہ انٹرویو کس کن چیزوں پر تھا اچھا بیسیکلی وہ نشست جو تھی نا ان کے ساتھ وہ تھی اوورال میں نے ظاہر ہے یوٹیوب جب میں نے سٹارٹ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو گزشتہ دو حکومتیں تھی سیول گورنمنٹس تھی ان کا بھی ذرا موازنہ کریں موجودہ حکومت کے ساتھ کہ ان کی فارن پالیسی اور ان کی فارن پالیسی کیسی تھی تو اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ میں نے ڈالا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو چیزیں ہوئیں جو فارن پالیسی خارجہ محاذ پر چیلنجز تھے اس وقت کیسی فارن پالیسی تھی کون سے بلنڈرز کون سے غلطیاں ہوئی کون سی چیزیں ٹھیک ہوئیں اس کے اوپر بات کی اس سے بعد جو ہے وہ ہم نے پی ایم ایل این کو جو ہے وہ علیہدہ سے ڈسکس کیا اور اس کا ایک تیسرا حصہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سے اب تک جو ہے وہ خارجہ پالیسی کیسی رہی ہے تو وہ تین حصوں پہ تھا پہلا حصہ پیپلز پارٹی کا تھا دوسرا پی ایم ایل این کا اور تیسرا پی ٹی آئی کا جو ابھی اپلوڈ ہونا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگون کے ساتھ ہوئی اچھا میں دیکھنے والوں کو ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ میں اسی ویڈیو کا ڈسکیپشن میں عیسیٰ نقوی صاحب کے چینل کا لنک اور جو انہوں نے انٹرویو کیا وہ مکمل اس کا لنک ضرور دے دوں گا تو آپ وہ پورے انٹرویو سنیے اور عیسیٰ نقوی صاحب کا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے اچھا عیسیٰ نقوی صاحب آپ نے جو سوال کیا تصنیم اسلام صاحبہ سے وہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا بھی لیکن اس کا بیگراؤنڈ دوبارہ اس لئے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے فورن آفیس کو آپ نے کب کبر کرنے چون کیا دیکھیں میں نے باقاعدہ ایک بیٹ کے طور پر دو ہزار آٹھ میں فورن آفیس سٹارٹ کر دیا تھا صحافت میں دو ہزار چار کے انڈ سے کر رہا ہوں لیکن جو باقاعدہ بیٹ کے طور پر ایک باقاعدہ ایک آہ ذمہتاری مقرر کر دی جاتی ہے چینل کی طرف سے تو وہ دو ہزار آٹھ میں مجھے ملی دفتر خارجہ کی بیٹ اس وقت سے لے کے اب تک میں مسلسل فورن آفیس کو ایز ای بیٹ ریپورٹر کبر کر رہا ہوں زبردست اور آچھا میں اب سوری میں اب سوری آپ مجھے میں اب سے ایک بات جو ہے نا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا جی بحث سٹارٹ کی ویا اس انٹرویو کو لے کے اس کے اوپر بات کہ شاید کوئی کہ نہیں نہیں اس سے اس سے بھی ہٹ کے وہ کہ شاید کوئی زبردستی صرف نواز شریف کے اوپر سوال ہوا بات یہ ہے یہ تاریخ ہے تاریخ بھی جو ہے وہ ماضی قریب کیا تاریخ ہوتی ہے تلخ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور لوگ ہیں ہمارے ہاں بڑے شورٹ لیوڈ میمریز ہیں میں نے کوئی کوئی ایٹم بم کا فارمیولا نہیں ڈسکاور کر لیا میں نے کوئی کوئی راکٹ سائنس نے ملوہ حقیقت تھی جو سامنے آئی ہے ایسی چیزیں ہیں جو ماضی قریب میں ہمارے سامنے سے ہو کے گزری ہیں اس کے اوپر بطور ایک صحافی سوال کیا ہے یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں پیبلز پارٹی کے دور میں ایف او ڈی پی کا معاملہ ہو ریمن ڈیویس کی گرفتاری ہو پاکستان میں جس قسم کے حالات میں ایبٹ آباد میں ریڈ ہو امریکن سلالہ کا انسیڈنٹ ہو اس دوران جو ہے وہ مختلف ویزوں کے اوپر دوسری جو ممالک ہیں ان کے جنسیز کے لوگوں کا پاکستان آکے ایک نیٹورک آپریٹ کرنا ہو آئی انجیوز جیوز کی عجیب و غریب قسم کی ایکٹیوٹیز ہونا اور ان کا فلرش کر جانا یہ سارے معاملات ہوں جی اس پی پلس والا معاملہ ہو آجا پھر ہم آپ نون لیگ والے اس میں آ جائیں ٹینور میں آ جائیں نون لیگ والے ٹینور میں انڈیا کے حوالے سے جو پالیسی تھی جس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے اب کلبوشن کی گرفتاری کلبوشن کی گرفتاری کے بعد یعنی کہ میرا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ چودری اعتزاز احسن نے جو کہ قائد ایوان تھے اس وقت جو سینٹ میں جو فائی سینٹ تھا اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے جب نون لیگ آئی تو وہ قائد احسن بے اختلاف کی سیٹ کے اوپر چلے گئے وہ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ نواز شریف اگر اپنی تقریر میں on floor of the house یا otherwise نام لے دیں کلبوشن جادف کا تو میں یعنی مجھے exact figure نہیں یاد لاکھ روپے ہیں دو لاکھ روپے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جنا وہ blind association کو دے دوں گا یا غریبوں میں بانٹ دوں گا نواز شریف نے نام نہیں لیا اب یہ سوال جو ہے genuinely بنتا ہے کہ foreign policy ہمارے جو ہے جس کو head کرتی ہے منسٹری وہ دفتر خارجہ ہے تو یہ سوال کرنا بنتا تھا کہ بھئی کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ نہ لو نہ یا یہ کس ہر کے policy تو یہ سوال ہوگی میں اپنے دیکھنے والوں کی information میں اضافہ کرنے کے لیے ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس میں آپ نے کہا کہ جب بھی وزیراعظم کسی فورم پر جاتے ہیں تقریر کرنے تو اس طرح کے معاملات پر تو foreign office کا input ہوتا ہے بالکل foreign office کا input ہوتا ہے تقریر جو باقاعدہ secretary خارجہ جو ہے اور مختلف level کے اوپر وہ دیکھی جاتی ہے اس کے اوپر ان کے comments ہوتے ہیں اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کہ نہیں کہی جانی چاہیے جس کے repercussions یا ramifications ہو سکتی ہیں اس کو نکالنے کے لیے وہ سفارش کرتے ہیں اس کے اوپر کسی کوئی نکتہ رہ گیا ہو اس کو insert کرنے کے لیے ڈالنے کے لیے کیونکہ international forum پہ جب آپ کے ملک کا سربراہ مملکت آپ کا یا سربراہ حکومت جو ہے وہ جا کے بات کرے گا صدر یا وزیراعظم تو اس کو پوری دنیا اس ریاست کے پیغام کے طور پہ لیں گی تو وہ ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے جائے گا اور جا کے فلبدی بول دے گا اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ کا وہ ظاہر ہے کلپ تقریباً سب لوگ ہی دیکھ چکے ہوں گے اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ description میں لنک ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جس میں وہ complete ہے جو ہم دیکھ لیں گے جو لوگ جو وائرل ہوا ظاہر ہے جو ٹوائٹر پہ فیس بک پہ گیا وہ تصنیم صاحب نے یہ کہا کہ نواز صاحب نان سے خود نام نہیں لے تھے کلبوشن کا بلکہ ادایات یہ تھی کہ فوراں آفس بھی نام نہ لے مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ کیا لگتا ہے کہ نواز صاحب کیوں نہیں کلبوشن کا نام لیتے تھے لیکن اس پہ میں نے باقاعدہ پھر آگے سوال کیا میں نے یہ کہا کہ ان کے ظاہر ہے ایک بندہ اگر کوئی policy بناتا ہے اپنے ذہن میں اس کے کوئی سوچ ہوتی ہے تو وہ اپنی calculation رکھتا ہے کوئی کہ یار میں یہ policy کام نہیں کر رہی میں یہ policy رکھوں گا تو سوال یہ بنتا ہے کہ اچھا آپ نے رکھ لی آپ نے نام نہیں لیا آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا بھارتی involvement کو discuss نہیں کیا آپ نے اس طریقے سے جس طرح ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان ٹوٹر کے اوپر موڈی کو ڈائریکٹ ٹیک آن کرتے ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ بلوچستان میں ان کی involvement پہ بات کرتے ہیں اور کشمیر میں جاری مظالم پہ بات کر دیتے ہیں تو اس وقت جو وزیراعظم تھے نواز شریف وہ نہیں کرتے تھے تو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا کہ آپ بتائیں پھر آپ کو کیا ملا یہ policy رکھ کے سوال تو یہ بنتا تھا تو میں نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ اس کا یعنی کہ حاصل حصول کچھ نہیں نکلا انڈیا کا رویہ ہمارے ساتھ بہی رہا یا تو آپ نے ایک soft corner ٹھیک ہے یہ بھی ایک tester کے طور پر ہی لے لیتے ہیں مان لیتے ہیں ہم یہ بحث ہی نہیں کرتے کہ نواز شریف نے کسی غلط intent میں کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کسی صحیح intent میں کیا ہو کر لیا ملا کیا نتیجہ دیکھ لیا کیا ہوا یعنی کہ کیا آپ نے آپ کو کشمیر مل گیا اس سے کیا انڈیا نے involvement ختم ہو گئی اس سے کیا انڈیا نے اپنے trade کے راستے پاکستان کی طرف کھول دیئے تو بات یہ کہ اگر وہ policy انہوں نے اپنی good intent سے بھی لی تھی point is کہ وہ policy flop ہو گئی کہ آپ نے جو انڈیا ڈیزائنز تھے جب ان کا مشیر قومی سلامتی عجیب دوول کھڑے ہو گئی ہے کہتا ہے کہ offensive defense کا ڈاکٹرائن دیتا ہے اپنا اور کہتا ہے کہ اگر دشمن کو شکست دینی ہے تو لڑائی کو اس کی سرحدوں کے اندر لے جاؤ اور اس کا اشارہ ہے بلوچستان کی طرف اس کا اشارہ ہے tribal areas کی طرف وہ جب اس کے اوپر بات کرتا ہے آپ اس کے جواب میں اس کو counter نہیں کرتے بلکہ آپ کی ایک خوشامدانہ please کرنے والی approach نواشری صاحب تو دیکھیں نا ساریاں بھیج رہے ہیں عام بھیج رہے ہیں نواشری صاحب جو ہے وہ جندال سے مل رہے ہیں موڈی کو گھر بلا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اچھا میرے خیال میں ڈپلومیسی میں نا یہ چیزیں بھی یہ جو کاسمیٹکس ہوتی ہیں اور آپٹکس ہوتی ہیں نا یہ یہ میٹر کرتی ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی سربراہ مملکت آتا ہے اگر اس کے ساتھ ڈرائیو کر کے یہ نہیں کہ ایک لونلی ٹائم ملتا ہے آپ کو آپ وہاں سے وزیراعظم ہاؤس تک آتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں میرے خیال میں یہ آپٹکس ہیں ڈپلومیسی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن کتنی چل رہی تھی جو کرکٹ ڈپلومیسی تھی میچ دیکھنے چلے گئے تھے زیاوالحق انڈیا چلے گئے تھے پاکستان اور انڈیا کی اتنی شدید ٹینشن چل رہی تھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب ہوئی جنگ ہے اور وہ جنگ کیا ہوتی وہ کرکٹ میچ دیکھنے چلے گئے تو اس سے زیادہ تو یہ نہیں کہ اس وقت سے زیادہ ٹینش تو حالات نہیں ہیں ابھی تو نتھے نواز شریف کے دور میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے بات جو بیسیکلی اصل میں اس میں کرنے کی ہے کہ دیکھیں اس میں فرق کیا آ رہا تھا جو عمران خان کے دور میں نہیں ہے کہ آپ کی جو بیسیکلی فورن پالیسی فارمیلیشن ہے آپ کی نہیں پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ میں فورن پالیسی جو ہے وہ صرف امریکی صدر بناتا ہے یا انڈیا میں جو ہے وہ صرف نریندر موڈی طے کرتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی کیا ہوگی یا کسی بھی اور ملک میں کوئی ایک بندہ ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا الیکٹڈ بندہ ہی طے کرتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہاں کی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں کون کس دنیا میں رہتا ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں پینٹاگون کا لینگلی کا انپورٹ نہیں ہوتا ہوتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری تو جو یہاں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ آپ کی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ انڈیا کو جس آنکھ سے دیکھ رہی تھی اور انڈین ڈیزائنز کو جس طرح فورسی کر رہی تھی آپ کی سیول ایڈمنیسٹریشن اس وقت ایسے نہیں دیکھ رہی تھی یہ دونوں تھے ڈیفرنٹ پیج پہ جس کی وجہ سے ان کا تناؤ بھی تھا اور وہ مسئلہ بھی آیا اب یہ تاریخ میں موجود ہے کہ نواز شریف نے نام نہیں لیا کل بوشن اگر لیا تو بھائی آپ دکھا دیں کہ ہاں نہیں اس نے لیا تھا اس نے انڈین انڈوالمنٹ کا تذکرہ کیا تھا بلوچستان میں اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ میں نے کوئی کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دیا آپ کی صرف میمری کو ریفرش کیا ہے کچھ لوگوں لیکن خبر تو بڑی یہ تھی تھا کہ فورن آفیس کو بھی ہدایات ہی کہ ایک بندہ جب خود یہ ظاہر ہے جب ایک بندہ خود یہ بھی ایک عام سی مان سمجھنے والی بات ہے کہ ایک بندہ خود یہ پولیسی اڈاپٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے مات ہے سارے لوگوں کو یہ کہہ رہی نہیں چاہے دو مختصر مجھے سوالات کے جواب دیں ایک تو جو آپ نے بات کی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھارت کو اور نگاہ سے دیکھ رہی تھی ان کے جو ناپاک عزائم ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے یا اس ساری چیزوں کو بھامتے ہوئے اور نواشی صاحب پیار کی پینگیں بڑھانا چاہ رہے تھے اور اور نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور یہی آپس میں اخلاب بھی تھا سیبل ملٹری کا ان میں سے آپ ٹھیک اس کو سمجھتے ہیں کون ٹھیک اس کے میں ایک بات بتاؤں کہ اس میں اس وقت آپ جج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے وقت ثابت کرتا ہے کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا یہاں پر آپ اس وقت کو فاس فارورڈ کر کے دو ہزار بیس میں آ جائیں دو ہزار بیس تک جو ایونٹس ہوئے آپ ان کو آہ دیکھ لیں نرندر مودی بی جے پی آر ایس ایس اب یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ٹھیک ہے جتنا چھپ چھپا کے ہو رہا ہے جس طرح بھی ہو رہا ہے آہ بہت سارے لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں وہ ویڈیوز جو بی جے پی لیڈرز کی ابھی دلی کے دنگوں میں سامنے آئے گئے اس میں وہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مارو آپ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کو دیکھ لیں آپ کشمیر کی آہ ایلیگل اینیکسیشن کو دیکھ لیں آپ ایک ہندو سپرامیسٹ آہ سپرامیسٹ آئیڈالوجی کو دیکھ لیں آپ وہاں پہ دیکھیں وہ کس طریقے سے ایلین ایٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریس ہے جو جس کو حق ہے اس علاقے پر باقی سارے انہی کے کسی نیچ ذات کی طرح رہ لیں تو یہ بسیکلی وہ چیز ہے تو اب وقت اگر آپ فاسٹ فورڈ کر لی اب آپ واپس چلے جائیں دوہزار پندرہ میں دوہزار چولہ میں ہماری دوہزار سولہ میں بڑھانے والی پالیسی غلط تھی وہ بھی پالیسی غلط تھی اور عمران خان کا یہ فورسی کرنا اپنے طور پر کہ دوبارہ اگر نریندر موڈی بن جائیں گے اور تو اس ہو جائے گا وہ بھی میرے خیال ایک نائیو سوچ تھی آپ اس کو بھی ڈیکلیئر نہیں کر سکتے کہ اس نے بیڈ انٹینٹ سے کہا ہوگا لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ایک ملک میں ایک بندہ وزیراعظم بننے جا رہا ہے اس کی جو ہے وہ سویپ کرنے جا رہا ہے اور اپنی تاریخی جیت لینا چاہا ہے لیکن اس کے بعد عمران خان نے جتنا موڈی کو ایکسپوز کیا ہے باقاعدہ ہے بڑا آرٹیکلیٹ ہو کے اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے پاکستان کے حوالے سے اتنا آرٹیکلیٹ ہو کے اور اتنا ریسنٹ ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا اور وہ جو یہ ساری چیزیں ہیں میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ صدیق صاحب میمری اگر آپ کے ریفریش کر رہا ہے نا کوئی بندہ اور آپ کو اس کے اوپر چونٹیاں نہیں گابی ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہاں پر لوگ جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی کی بات ہے اور وہ جو وقت ہے وہ گزرا اس وقت نواز شریف کی ایک تنکنگ تھی ایک پالیسی تھی وہ اور ایون عمران خان کے سٹارٹ کا ایک فیز وہ دونوں غلط ثابت ہوئے اگر آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور وہ فورسی کر رہی ہے کہ ہنڈین ڈیزائنز بہت اور قسم کے ہیں وہ سی پیک نہیں چاہتے وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات صحیح نہیں چاہتے وہ افغانستان کی صورتحال پاکستان کی لیے فیوریبل نہیں چاہتے وہ سی پیک کے آلٹرنیٹیف کے طور پہ ایران کو چاہ بہار چاہ بہار سے کابل تک روڈ اور کابل سے اگر روڈ کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے زور لگاتے ہیں لوبینگ کرتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ٹیررزم کی جو سب سے زیادہ شکار ہے وہ چھاپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اور وقت گزر جب وقت گزرا وہ پانچ چھ سال گزرے تو یہ ثابت ہوا کہ جو پالیسی غالباً امن نواز شریف لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ فلاپ ہو گئی اور دوسری اور میں جیسے آپ نے کہا کہ امنان خان نے جب یہ کہا کہ اگر مودی آ جاتے ہیں تو شاید فائدہ ہو لیکن جب امنان خان بھی کیا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک ٹویٹ بڑا میں شروع ہوا تھا کہ آفن سین سمال پیپل ان بگ آفیسز بالکل بالکل تو وہ پھر انہوں نے ریٹریٹ کیا اور اس کے بعد تو آج تک میرا خیال ہے مودی کو جس طرح عمران خان نے جو اس کے ساتھ کیا ہے شاید کبھی کوئی نہ کر سکتے ہو میرا خیال ہے ابھی بھی یعنی کہ موجودہ گورنمنٹ جو انہوں نے قرارہ کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہے آپ کو آپٹک سے زیادہ سبسٹنس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہماری انٹرنیشنل لابینگ کمزور ہے آپ نے دیکھ لیا کہ ایران ٹرکی چائنا ملیجیا یہ وہ ملک ہیں جو اوپن لی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ٹھیک ہے کشمیر والے معاملے پہ اور سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کے معاملے پہ آپ کو اپنی اور سپورٹ گیدر کرنی ہے کہ بہت سارے ممالک جو اوپن لی جس طرح انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑوں اس معاملے پہ صرف آپٹیکس وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو سبسٹنس کے اوپر اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آپ سے مزید بات چیز جاری رکھیں گے اور آپ نے کافی چیزوں سے آگاہ کیا بتایا تو عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم فوراں پرالیسی اور ان چیزوں پہ بات کرتے رہیں گے اور جو اگر آپ کے سوال ہوں گے تو ان پہ بھی ہم ان کا جواب بھی ان سے لیں گے تو مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھی اللہ حافظ